غیرت کا لفظ پکار کے کہہ رہا ہے کہ غیر کا کوئی تصور ہونا چاہیے تب غیرت کا مفہوم روشن ہوگا وہاں والا غیر یہاں والا اپنا لفظ غیرت کس بنیاد پر میں کسی کو غیر کہوں اور کس بنیاد پر میں کسی کو اپنا کہوں کون سی کا سوٹی ہے زبان وہ سندھی بولتے ہیں میں پنجابی بولتا ہوں وہ پنجابی بولتے ہیں میں ہندی بولتا ہوں اس بنیاد پر میں مشرقی ہوں وہ مغربی ہیں اس بنیاد پر کس بنیاد پر کوئی غیر ہے اور کس بنیاد پر کوئی اپنا ہے جو غیر کا مفہوم روشن کرے کہ کون غیر ہے اور کون اپنا ہے وہ ہے عقیدہ توحید جہاں عقیدہ توحید پایا جاتا ہے وہ اپنا ہے اور جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے بھئی جو اپنے رب کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے مالک کا نہیں ہے اپنے خالق کا نہیں ہے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے غیر کا مفہوم سخاوت کیا ہے سخاوت پیسے کے بانٹنے کو نہیں کہتے اور کنجوسی پیسے کو روک لینے کو نہیں کہتے سخاوت کا تعلق ہاتھ کے کھلے ہونے سے نہیں ہے بعض اوقات بعض لوگ فضول خرچ ہوتے ہیں وہ سخی نہیں ہوتے سخاوت کہتے کسے ہیں سخاوت ایک ملکہ نفسانی کو کہا جاتا ہے ایک کیفیت قلبی کو کہا جاتا ہے ایک جذبہ عطا کو کہا جاتا ہے جذبہ عطا کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے جذبہ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے ایک جوان میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا قرآن مجید سورہ مبارکہ انفعال کی سعیت کو کیا کریں گے اللہ اشاعت فرمارا ہے واللدین ینفقونا فی سرائے و درائے وہ خانوادہ وہ گروہ وہ لوگ جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں ناداری میں بھی عطا کرتا ہے نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں مولانا کیسے سمجھیں گے کہ نہیں ہوتا تو بھی دیتے ہیں میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے کہنے لگے پیسہ ہوتا تو کوئی دیتا کسی کے پاس پیسہ ہوگا تو دے گا میں نے کہا یہیں تمہاری غلط فہمی ہے تمہیں دینے کا جذبہ ہوتا تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا ایک جذبے کو ایجاد کرنا ہے سخاوت جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے بھئی دروازے پر ایک مانگنے آ رہا تھا نا یتیم مسکین اور اسیر روٹیاں پانچ کیوں دے رہے تھے ایک دے دیتے وہ بھی کھا لیتا ادھر بھی افتار ہو جاتا اسی کو جذبہ سخاوت کہا جاتا ہے اہلِ بیت کے دروازے پر مانگنے والا ایک ہے مل پانچ رہی ہے اگر پوچھ لیا جائے مولا سے مولا ایک روٹی دیتی ہوتی تو جب نہیں جواب آئے مانگنے والے نے کب کہا تھا کہ علی کی روٹی چاہیے دروازے پر مانگ رہا تھا جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے سلوات پڑھیں گے محمد وعالیم اور کچھ آگے بڑھئیے شجاعت کسے کہتے ہیں شجاعت آستینوں کے لوٹنے والے انسان کو شجا نہیں کہتے ہیں بار بار گھونسہ بنانے والا مکہ بنانے والا شجا نہیں ہوتا اپنی بھووں کو اور اپنے پیشانی کو بل دینے والا کبھی ضروری نہیں ہے کہ شجا ہو پیر پٹکنے والا شجا نہیں ہوتا یہ کسوٹیاں نہیں ہیں شجاعت کی جوانوں سے مخاطب ہوں جوانی اور ہے دیوانی اور ہے جو اہلِ بیت کے گھر سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی جوانی دیوانی نہیں ہوتی معرفت والی جوانی ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ کہاں ہمیں غصہ کرنا ہے اور کہاں ہمیں صبر کرنا ہے سخاوت کیا ہے انصر بھائی دو مصرے شہید سپت جعفر کو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے دو مصروں کے ذریعے سے شجاعت کی تعریف کرنے جا رہا ہوں شجاعت کہتے کسے ہیں فرماتے ہیں کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کبھی رسی گلے میں ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کبھی رسی گلے میں ہے جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے انسان تیہ کرے کہ اس کو اس وقت کیا کرنا ہے اور فرمائیں گے یہ ہے شجاعت کے باب میں ایک پہلو عزت کسے کہتے ہیں عزت عزت زد ہے زلت کی زدوں سے بھی پیچھانی جاتی ہیں چیزیں تورف الاشیاء بیزداد احا اشیاء کو زدوں کے ذریعے سے پیچھانا جاتا ہے عزت کیا ہے میں تمثیل کے سہرہ لے رہا ہوں آپ کی دکت کا شکر گزار ہوں آپ ایک کیل کو تصور میں لے کر آئیے اور اسے دیوار میں کسی حالہ زرب کے ساتھ یعنی ہتھوڑی کے ساتھ اسے دیوار میں داخل کرنے کی کوشش کیجئے جتنی دیوار مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ کیل کو جگہ بنانے نہیں دے گی لہذا آپ کہتے ہیں صاحب وہ فولاد والی کیل لے کر آؤ یہاں پر یہ آر سی سی کی دیوار ہے اس کے اندر فولاد والی کیل جائے گی بعض اوقات وہ بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے جب آپ زرب لگا لگا کر اسے دیوار میں داخل کر رہے ہوتے ہیں تو دیوار کئی استقامت دیوار کا مقابلہ اور کیل کو اندر نہ آنے دینا یہ دیوار کی عزت ہے آپ اسی کیل کو تصور کیجئے کسی لکڑی میں ڈالنے کے حوالے سے لکڑی پر آپ اسے ٹھوکیں گے دیوار پر آپ نے دس ضربیں لگائیں تب بھی کیل ٹیڑھی ہو کے گرتی رہی دیوار نے جگہ نہیں بنانے دی لیکن لکڑی میں آپ نے دو ضربیں لگائیں اس نے جگہ بنانے دے دی وہ صاحب عزت ہے یہ لکڑی صاحب عزت نہیں ہے ایک اور مثال لے لیجئے آپ اسی کیل کو پتھر پر گاڑیں پتھر پر رکھ کر اسے آپ گاڑیں پتھر ٹوٹ جائے گا مگر کیل کو جگہ نہیں بنانے دے گا عزت کا صحیح مفہوم یہی ہے میرے مولا حسین فرماتے ہیں نتائی ابن نتائی قد رکضہ بین اسنتین اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ کھڑا کر دیا بین السلط و ذلہ میں موت کو اپنا ہوں یا ذلط کو اپنا ہوں فوراں فرماتے ہیں ہاتھ بین السلط مگر جان لو ذلط ہم اہلِ بیل سے دور ہے میں مرنے کو تیار ہوں مگر ذلط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس مفہوم کو کہتے ہیں عزت ہم پیدائشی طور پر عزت لے کر نہیں آئے جو چاہے گود میں اٹھا کے لے جائے پڑا اس کی بچی نے آکے کہا خالا جان مجھے اچھا لگ رہا ہے ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہوا یہ میں لے جاؤں درہ کھلانے کے لیے پڑا اس سے پڑا اس کی بچی لے گئی اس سے اس سے بچی لے گئی اس سے اس پڑا اس میں چلا گیا دو چار گھنٹے بعد اممہ کو جب یاد آیا کہ میرا بھی اچھا ہے پوچھا بھئی برابر میں گیا تھا کہاں ہیں معلومات یہاں نہیں ہے اس گھر میں نہیں ہو تو دس میں گھر سے نکل رہا ہے یہ جو ایک گھر سے دوسرے گھر میں ایک گودی سے دوسری گودی میں جا رہا ہے تو وہ جو ہے یہ عزیزانِ گرامی غیرت نہیں ہے بھئی جو جس کی گود میں چلا جائے اور جو چاہے گود میں لے لے وہ غیرت مند کہاں ہے اگر کوئی فرد اگر کوئی فرد غیر کی گود میں پل رہا ہو تو وہ تو بے غیرت ہے اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پل رہا ہو سلوات پڑھیں گے محمد و آلِ محمد عزت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے بچہ جیسا ڈال دیا پڑا ہوا ہے مکھی بھی نہیں جھل پا رہا یہ عزت ہی کہ تو منظر ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے بچپنے کو جانتے ہیں بچپنے میں کہاں عزت ہے کہاں سخاوت ہے آپ اپنے ہی بچے کو ٹوفیل آ کے دیجئے اپنے ہی پوتے کو اپنے نواسے کو اپنے بچے کو اپنے ہی بچے کو ٹوفیل آ کے دیجئے اور کہیے بیٹا ہمیں دے دو خود پتہ چل جائے گا اسی وقت معلوم ہو جائے گا کتنا بڑا سخی ہے اول تو دے گا نہیں ہے اس لیے کہ یہ اپنی پیدائش سے قریب ہے ابھی نقائص دور نہیں ہوئے ابھی فضائل آئے نہیں ہے یہ آپ کو ٹوفیل آٹائے گا نہیں اللہ کریں ہم ایسی تربیت کر رہے ہوں کہ ہمارا بچہ سخی ہو اور اتنی سمجھ رکھتا ہو کہ جس نے دی ہے وہ ہی مانگ رہا ہے اور یہ دینے والے کا مزاج ہے کہ اگر دے کر مانگے تو پھر دگنا کر کے لوٹ آتا ہے بھئی اللہ ہم سے خمس مانگ رہا ہے تو وہ دے کر ہی تو مانگ رہا ہے ہم سے زکاة مانگ رہا ہے تو وہ دے کر ہی تو مانگ رہا ہے صدقات مانگ رہا ہے تو اسی نے تو دیا ہے اچھا اگر آپ نے یہ ٹوفی مانگی اور اس نے دے دی تو آپ کہیں گے جیتے رہو کل پوری تھیلی لائیں گے تمہارے لئے اس بچے کو بھی پتا ہے کہ انہی کی دیوی اگر لوٹاؤں گا تو پوری تھیلی ملے گی اللہ کرے ہم بڑے ہو جائے بھئی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد اس سے بلند اور بہتر صلوات حدیہ کرے گے کہاں سخی تھے بھئی ہم پیتائیشی طور پر ہم سخی ہیں ہی نہیں بز دل تو ایسے ہیں ڈر پوک تو ایسے ہیں کہ ذرا اس چھوٹے بچے کو گھور کے دیکھئے اس کی حالت غیر ہو جائے گی ڈر پوک ہے بز دل ہے بز دل بز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو کارناداری بز بخار کوئی کام نہیں ہے تو بکری پال لو بز دل یعنی جس کا دل بہت نارمو ہم پیدائشی طور پر بز دل ہیں گھور کے دیکھیں رو پڑے گا مو بگاڑ لیں ناراض ہو جائیں رو پڑے گا یہ جتنا چھوٹا ہے اتنا کمزور دل ہے اچھا کمزور دل دو لوگ ہیں عورتیں اور بچے یہ کمزور دل ہوتے ہیں اور جن کا دل کمزور ہوتا ہے اللہ انہیں سخت کام نہیں دیتا عورتوں کو جو جج بننے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس لیے نہیں کہ عورتوں کی کوئی توہین اللہ ماذا اللہ مقصود ہے اسے اللہ عورتوں کی مضمت کر رہا ہے اللہ نہیں تو بنایا ہے اپنے بنائے ہوئے کے تو وہ خلاف نہیں جائے گا اگر وہ عورتوں کو جج بننے کی اجازت نہیں دی رہا فیصلہ عورتوں سے نہ لو تو اس میں عورتوں کی توہین نہیں ہو رہی سمجھیں میری بہنیں بلکہ ان کے مزاج کے مطابق انہیں کام نہیں دیا جا رہا اگر مجرم ان کے سامنے آنسو بہا دے تو یہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیں گی اس لیے کہ ان کو تو آنسو کسی کا روتا پیٹھتا دیکھنا ان کا دل نرم ہے فوراں کہیں گے نہیں اس کے حق میں فیصلہ کر دو ان کے طبیعت کا تقاضی ہے کہ ان کو سخت کام نہ دی جائیں سخت فیصلے لینے کا کام انہیں نہ دیا جائے جی پیدائشی طور پر ہم بزدل ہیں ہم ڈرپوک ہیں عزیز آنے گرامی جیسے ہی یہ بزدلی شجاعت میں تبدیل ہوگی ایسے ہی نقص برطرف ہوگا اور فضیلت آ جائے گا یہ ساری مثالیں ہوگئیں عزت غیرت شجاعت سخاوت علم یہ میرا اور آپ کا حال ہے مگر میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھیں وہ پیدائشی طور پر با غیرت بھی ہے وہ پیدائشی طور پر صاحب عزت بھی ہیں وہ پیدائشی طور پر شجا بھی ہیں وہ پیدائشی طور پر سخی بھی ہیں وہ پیدائشی طور پر عالم بھی ہیں نبی کی گود میں آکے کہتے ہیں تورا سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں اور شجاعت کا عالم یہ ہے کہ جب میرے مولا کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ جب میرے مولا کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اور حضرت ابو طالب لے کر چلے ہیں خانہ کعبہ سے اپنے بچے کو تو قابل آہبار بڑے بڑے پادری بڑے بڑے علماء یہود اور نصارہ وہ سامنے آکے کھڑے ہو گئے کہ ان لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو مکہ کا تو پرانا دستور ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جاننے کے لیے کہ حلال رستے سے آیا ہے یہ حرام رستے سے آیا ہے اسے اس پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے دستور یہ ہوتا تھا کہ کشدہہ نکل کر آتا تھا اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مضمت ہوتی تھی اور اگر بچے کو سونگ کر بچے کے قریب سے ہو کر چلا جاتا تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ حلال رستے سے بچہ دنیا میں آیا ہے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو لٹاؤ اس جگہ پر اب میں جملہ کہہ رہا ہوں ابو طالب کو کیا کیا استراب حضرت ابو طالب نے فوراں لے جا کر اس پتھر پر اپنے بچے کو لٹا دیا پیچھے ہٹے تو اجدہہ نکل کر آیا ایک مرتبہ میرے مولا کے سامنے جب آ کر کھڑا ہوا علی نے اپنے ننے ننے ہاتھ دونوں بلند کیے ایک ہاتھ سے ایک کلہ پکڑا بھئی یہ اردو میں نظم کرتے ہیں نا شہرہ اکرام دوسرے ہاتھ سے دوسری گال پکڑا اور دونوں گالوں کو پکڑ کے چیر ڈالا آواز میرے مولا ابو طالب آگے بڑھے اپنے بچے کو گلے سے لگایا چہرے کا بوسہ دیا پیشانی کا بوسہ لیا اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے آگے چلے جا رہے ہیں دوبارہ گھر کی طرف پھر وہ ہی نکل نکل کے باہر آگئے ابو طالب کہاں جا رہے ہو حضرت ابو طالب نے فرمایا میں نے لٹا دیا تھا میرے بچے نے اجدہہ کو چیر ڈالا کہنے لگے ابو طالب تمہارے بچے نے حرامی اور حلالی ہونے کی قسوٹی توڑ دی اب آج کے بعد کیسے تہہ کریں گے کون حلال زادہ ہے برابر سے نبی کی آواز آئی چچا کہہ دیجئے یہی قسوٹی ہے اب قیامت تک جو علی سے محبت کرے گا وہ حلال زادہ ہے سہاد پیغمبر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مسلمانوں کی تعداد میں روز و روز اضافہ ہو رہا ہے ہم کیسے تہہ کریں کہ آنے والا مومن ہے یا منافق ہے سرکار نے فرمایا تمہارے پاس کسوٹی موجود ہے اس کے سامنے علی کا ذکر گیا کرو جب تم اس کے سامنے علی کا ذکر کرو گے چہرہ پکار کے بتائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے ایمان علم عزت غیرت شجاعت سخاوت یہ سارے کمالات یہاں پیدائشی ہیں جن کے ہاں میں نے جس مطلب کی خاطر شاید پورا وقت میرا لگ گیا جن کے ہاں پیدائشی طور پر فضائل ہو علم ان کے ہاں پیدائشی ہو جی اس باب میں میں بہت بھی ٹھہر سکتا ہوں تمام آئیمہ کی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ گہوارے میں وہ جواب دیتے تھے جو بہت بڑے بڑے مفتی نہیں دے پاتے تھے ہر امام کی مثال ہمارے پاس ہے ابھی ماں کی گود میں ہیں ابھی والد گرامی معصوم امام جھولا جھلا رہے ہیں آنے والے نے کہا کہ آپ کا یہ تیفل آپ کا یہ بچہ آپ کا یہ نومولود حضرت نے فرمایا اسے نومولود نہ کہو اس کو جا کے سلام کرو اور سوال کرو تمام آئیمہ کے واقعات ہیں علم آئیمہ کے باب میں اللہ نے انہیں وہاں سے پڑھا کر بھیجائے بہت سارے لوگوں کو حلق سے یہ بات نہیں اترتی اگر کسی کو یہ بات حلق سے نہ اتر رہی ہو تو اس کے دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جس نے کچھی پکی نہ پڑھی اسے میٹری کی بات سمجھ میں نہیں آتی اسے اپنے ساتھ مجلس میں لائے کریں میں تمام اپنے بھائیوں سے عزیزوں سے کہوں گا کہ اپنے ساتھ اپنے ایک دوست کو ضرور لائے کریں جیسے جیسے وہ یہاں کر بیٹھے گا ایسے ایسے اس کا میار فہم روایات اہل بیت بڑھے گا بھائی اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے امام حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی امام حسین کی شربت اور سبیل اثر نہیں کرے گی ان ساری چیزوں کے اثرات ہیں جتنا کام میرا ہے اتنا ہی کام آپ کا بھی ہے جتنا کام مجھ مولوی کا ہے اتنا ہی کام آپ کا بھی ہے ہر شخص کا اپنے اپنی جگہ پر کام ہے سب کو جواب دینا ہے صرف مجھے جواب نہیں دینا ہے مجھے اپنے حساب سے آپ کو اپنے حساب سے سب کا حساب علیہ دائے کل لوگ مسئول ہم سب کے سب مسئول ہیں تم سب کے سب مسئول ہو غور فرمائیں گے جو پیدائشی طور پر عالم جو پیدائشی طور پر سخی جو پیدائشی طور پر شجاہ جو پیدائشی طور پر صاحب غیرت جو پیدائشی طور پر عالم وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوں ساری ساری رات عبادت میں مصروف ہوں ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہو جب ازان آتی ہو مولا رضا کے ہاتھ سے خود بخود قلم چھڑ جاتا تھا جب موزن ازان کہتا تھا فرماتے تھے تم سن نہیں رہے کہ اس رب کی بارگاہ میں حاضری کا اعلان ہو رہا ہے اب کوئی اور کام نہیں ہوگا اب صرف اس کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے وضو کر رہے ہیں میرے مولا سجاد تو آپ کے ہاتھ میں کپ کپا ہٹ ہے تھر تھری ہے پوچھنے والے نے پوچھا مولا فرمائے تو میں نہیں بتا میں کس کی حضور جانے کے لئے تیاری کر رہا ہوں میرے مولا حسین دعا عرفہ جب میدان عرفہ میں پڑھتے ہیں تو آج میں اور آپ اگر اس دعا کو پڑھیں تو اتنے مشکل الفاظ ہیں اتنے گہرے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے ہمیں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے حسین ابن علی اللہ کی بارگاہ میں فیل وڈی مناجات کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اللہ سے امام مولا علی کی مناجات ہے مولا علی کی مناجات کوفی کی مناجات امام سجاد کی وہ باون دعائیں صحیفہ سجادیہ میں جن کے پاس اللہ نے ان کو سجا کر بھیجائے ان کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری اس انداز کی ہے اور میں وقت نہیں ہے میرے پاس دو رکت رماس پڑھنے کا کہیں اگر دعا ہو رہی ہو ہر جمعیرات کی دعا کمیل ہو رہی ہو سال کی دعا عرفہ ہو رہی ہو جو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں دعا میں جا کے بیٹھوں دعا اس خالق اور اس رب کی بارگاہ میں آجزی کا اظہار ہے دعا نہ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو یا متکبر ہیں یا انسانیت کے میار سے گرے ہوئے ہیں جتنی میری اور آپ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی میری آجزی بڑھتی چلی جائے گی الکبر و ردائی تکبر میرے کپڑے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جس نے تکبر اپنایا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ جالا خبردار تکبر تمہارے لئے نہیں ہے اکبر صرف اللہ ہے اللہ اکبر اور جو اس دروازے پر اپنے آپ کو مٹا ڈالتا ہے